اسلام علیکم بھر آج ہم آپ کو ہائی سمال سائز ریفیجیٹر کا ریو کروائیں گے سمال سائز گلاس گولر میں ریفیجیٹر ہے جس کا ہم ریو کروائ رہے ہیں دو سو سولہ موڈل ہے یہ اس کے ایم بار کی پرائیس کی بات کر رہے ہیں انتالیس دار چھے سو ہے لیکن جو ہمارے سبسکرائبر ہیں اگر وہ یہ ریفیجیٹر خریبنا چاہتے ہیں اس کے اندر تین کلر کمپنی مناتی ہے بلیک چوکلٹ سب سے زیادہ رننگ موڈ جو کلر ہے وہ ریڈ زیادہ سیل ہوتا ہے ویڈ کلر میں آپ کو ہے جس کا ریو کروائ رہے ہیں دو سو سولہ موڈل کا اس کے ویڈ کی بات کریں 48 سے 55 کجی اس کا ویڈ ہے یہ ہم نے آج پیکنگ کا آپ کو ریو کروائ گیا ہے اب ہم اپن کر کے اندر سے اس کا ریو کرواتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے جو دو اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ میرا چینل سبکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکتے ہیں یہ فریج اوپن کر لیا ہے ہم نے یہ چیک کریں سمال سائز یہ ایٹریڈیٹر ہے گلاس ڈور سیریز ہے یہ ایسٹار موڈل ہے فریج تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جو فریزر ہے وہ کافی بڑا کمپنی نہ بنا ہے جمبو فریزر ہے آپ اس کو ویڈلوم فریج ایٹریٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی فیمجی چھوٹی ہے چھوٹی فیمجی کے لئے بہت 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 بھی یہ سائز دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کی چوڑائی ہے وہ کافی زیادہ ہے وائٹر وڈی میں یہ فریج آپ سب سے پہلے آپ کو اس کا فریزر پورچن بہت بڑا فریزر کمپنی نے بنایا اس کے اندر یہ دیکھیں دیکھیں والر سائز کے اندر گھنٹے کے اندر اندر آئس بنا دیتا ہے یہ دیکھیں جمبو فریزر ہے اس کا ایسٹار سیریز کے اندر ہے گلاس ڈور ہے بہت ہی پیارا کلر ہے ریڈ کلر اس میں بلیک چوکلیٹ اور ریڈ تین کلر آتے ہیں ایسٹار سیریز ہے فل الیکٹرک سلوشن کے ساتھ فاس فریزنگ ہے اس کی کم وولٹیج پہ بھی چل سکتا ہے ایک سو پچیس وولٹ پہ بہت آسانی چلتا ہے یہ لائٹ چلی جائے تو سو گھنٹے لائٹ جانے کے بعد یہ کولنگ سٹور رکھتا ہے ایسٹار سیریز میں جس کا ریویو کروا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اس کی جو دیوارے ہیں وہ کافی موٹی ہیں جس کی وجہ سے یہ کولنگ سٹور رکھتا ہے یہ دیکھیں ڈیپس بھی اس کی کافی اچھی ہے دوڑائی بھی اس کی کافی اچھی ہے ریڈ بہت مناصر ہے چھوٹی فیملی کے لیے بہت بیسٹ فریج جائیے آپ اس کو بیڈروم فریج کے طور پہ بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گیس کٹ کی بات کریں تو ایزیلی اتار کے آپ اس کو دھو سکتے ہیں نیچے والا پورشن بھی کافی بڑا ہے نیچے والے پورشن میں دوڑو رینکس ہیں اوپر والے پورشن میں بھی دوڑو رینکس ہیں کلاس دور میں دیکھیں لاک بھی آتا ہے لاک کی بات کریں تو فروڈ باکس کی بات کریں کافی بڑا فروڈ باکس ہے یہ اس کا تھرمو سٹیڈ لگا ہوئا ہے لیڈی کمپنی دیکھیں لیڈی بلب یوز کیا ہوا ہے اس کے اندر جس کی لائٹ کافی زیادہ ہوتی ہے اور بیجلی کا خرچہ کافی کم ہوتا ہے ایک ہم ناوہ آئیسنگ تیکنولوجی ہے مائنس پچیس پر دیپ فریزنگ کرتا ہے دیکھیں فائیو وے اس کا اوپریٹر ہے دیکھیں فائیو وے فریزر کا اوپریٹر ہے جس کی ویسے کولنگ کافی تیز ہے اس کی آرسکسرنن گیس کمپنی نے یوز کی ہے گیس کٹ بھی اس کی پرووے بل ہے اب ہم اس کے سائٹ سے آپ کو اس کا رویو کرواتے ہیں سائٹ سے دیکھیں تو فائبر باڈی یوز کی ہوئی ہے فائبر پلاچکٹ باڈی اس کو زنگ نہیں لگے گا کبھی بھی ہینڈل کی بات کریں تو سائٹ پہ ہینڈل بنایا ہے میں یہ دیکھیں یہ ٹوکتے نہیں ہیں فرنٹ پہ ہینڈل پہلے آتے تھے وہ ٹوٹ جاتے تھے بہت ہی زبردست چیز ہے یہ پیچھے سے جالی کی بات کریں تو کافی بڑی جالی لگائی ہوئی ہے کمپنی نے اس کی بیسے پولنگ اس کی زبردست ہوگی آر سکس ٹرنڈ گیس کے اندر ہے یہ ہنڈر پرسنڈ کاپر کمپنی نے یوز کی ہے جو کمپریسر ہے وہ بھی کمپنی نے کافی اچھا لگایا ہوا ہے ورنٹی کی بات کریں تو اس کی ٹین ہیئر کمپریسر ورنٹی ہے ون ہیئر اس کی پارٹس ورنٹی ہے اور ون ہیئر اس کی فری سرویس ہے ہیئر کی آفٹر سیل ایل سرویس بہت ہی اچھی ہے میں بہت ہی مطمئن ہوں ہیئر سے آپ آنکھیں بند کر گئے فریش کھلی سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے اس کے لیے بھی بیسٹ ہے اگر آپ اس کو بیڈروم ریفریجیویٹر کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بہت ہی بیسٹ ہے بیسٹی کا خرچہ بھی اس کا کافی کم ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے گلاس ڈور کے اندر ہے سمپل ڈور بھی آتا ہے اس میں لیکن یہ گلاس ڈور ہے جس کو آپ کو ریویو کروا رہے ہیں بہت ہی چیک کریں بہت ہی زبرز چیز آئے تھے آج کی ویڈیو دوستو آپ کو پسند دیئے تو آپ نے اس ویڈیو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے بہت شکریہ دوستو